السلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر زہیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل گارڈنرز آج ہم ہیں ملتان ائرپورٹ پر اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں آج کے انہوں نے کون کون سے پودے اگائے ہوئے ہیں یہ مشکل ہے ہم سارے ائرپورٹ کا وزٹ کریں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے پودے رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے اس کی ڈیکوریشن کی ہے تو یہ انہوں نے کون سرخ کلر میں اور پیلے کلر میں موجود ہے اس کے ساتھ ونکا پری ونکل ہے یہ چھوٹے چھوٹے گملے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گملے پر مرجھا رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر ان کی صورتحال بہتر ہے اور لگ رہا ہے کہ ان کی کیر ہو رہی ہے یہ گائز سفید کلر میں چھوٹے چھوٹے پھول پرسلین کے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پتوں کا کلر چینج ہو رہا ہے اور ہلکا ہلکا پیلا ہے کیونکہ آج اکتوبر کی ستائیس تاریخ ہے اور ستائیس تاریخ اکتوبر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے تو اس کے ساتھ یہ اس کی سروائیول مشکل ہوگی کیونکہ یہ سردیوں کا نئی فل سمر کا یہ پلانٹ ہے یہ ونکا پری ونکل ہے ہائیبریڈ یہ لگا ہوا ہے اس کے بھی مختلف کلرز ہیں ریڈ ہے پنک ہے ڈارک پنک ہے ان کے پاس یہ وائٹ میں بھی ہے یہ پھر کوکس کومب ہے تو گائز انہوں نے گملوں کی سیٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہ بارہ بارہ گملے اگر آپ دیکھیں تو باہر کی ان کی جو تیہ ہے وہ بارہ گملوں کی ہے اس کے اندر چھے گملے ہیں پھر تین گملے ہیں اس طرح انہوں نے یہ گملے بنائے ہوئے ہیں پھر سیدھی بار ان کو گملوں کی ہے تو اس طرح یہ کافی خوبصورت ہے اور یہ ان کا سبزہ زار ہے جس میں انہوں نے بہت سے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں کنگی پام بھی ہے اس میں گلاب بھی ہے اور گلہڑ بھی لگا ہوا ہے تو یہ ایک ویو تھا گائز میں آ جایا تھا گلتان ائرپورٹ پر تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں گائز انہوں نے پام کے گملے رکھے ہوئے ہیں اس میں چھوٹے بڑے سب ہیں کنگی پام بھی ان میں ہیں یہ سفید رنگ کے بڑے گملے ہیں یہ دیکھیں آپ کتار میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہر پلر کے ساتھ ایک بڑا گملہ انہوں نے رکھا ہوا ہے پورسلین ہے یہ لگی ہوئی ہے ییلو کلر میں اور ریڈ کلر میں میں نے ییلو کلر میں پہلی دفعہ دیکھی ہے تو یہ ریڈ کلر میں تو بڑی اویلبل ہے وائیڈ کلر میں بھی یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کوکس کم بھی لگایا ہوا ہے ان کا دوسرا سبزہ زار ہے اس میں بھی گلاب انہوں نے ریڈ گلاب کافی لگایا ہوا ہے پام بھی ہے اور یہ ایک بڑا ان کا پام کا پودا ہے جس کو انہوں نے اس طرح بارڈ سائیڈ پہ لگا کر اس طرح سجایا ہوا تو یہ مجموعی طور پر اس ائرپورٹ کا انتظامیہ نے اچھا خیال رکھا ہے سیول ایویشن اتھارٹی نے کم از کم سبزہ زار کے حوالے سے پھولوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملتان کے جہاں گرمی بہت سخت ہوتی ہے پانی یہاں کے بھی کڑوے ہیں تو یہاں اس پاکستان کے خطے میں بھی انہوں نے اس طرح یہ کام کیا ہوا ہے تو یہ نہایت ہی ایک قابل قدر کام ہے تو اس سے ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ کا حصہ ہے اور یہاں آپ ہر جگہ ویڈیو نہیں بنا سکتے اس کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ ایک ویو تھا جو آپ کو دینا تھا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ہوسٹ ڈاکٹر زہیب احمد کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تھینکیو ویری مچ